مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان پاکستان میں جتباہی مچا کر گیا مسلم لیگ نون اور شہباز شریف دن رات اس کو ٹھیک کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں تباہی مچائی وزیراعظم شہباز شریف ایکانومی کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں جلد بہتری آئے گی مریم نواز نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ معیشت کو ڈبونے اور غریب عوام کو مہنگائی کی چکی میں پسنے والے توشا خان کو اپنے جرائم کی سازش کی آڑ میں چھپنے نہیں دیں گے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا ہم عوام کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے آئے ہیں جس میں کامیاب ہوں گے مہنگائی سے نجات عوام کو ریلیف فرہم کرنا پہلی ترجیح ہے الیکشن کے بعد اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا جب کوئی نامزد ہوتا ہے اس کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے لیکن ہم یہاں پر عوام کا اعتماد کا ووٹ لینے آئے ہیں عوام کا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ ہمارا مطمئن نظر ہے اور اللہ ہمیں سرخ رو کرے گا ان شاء اللہ آج ہم نے اپنی ترجیحات تیہ کی ہیں اور سب سے اہم ترجیح یہی ہے کہ وہ حکمت عملی اپنائی جائے جس سے مہنگائی سے لائن آرڈر سے ستائے ہوئے عوام کو ریلیف ملے ان شاء وزیر اللہ حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی کے وفد کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی صوبے میں حکمت سازی کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ذرا کے مطابق پیپلز پارٹی سپیکر شپ اور گورنر پنجاب کے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اہم وزارتیں اور دیگر اہتی دیا جائیں گے اہم ملاقات کے اندرونی کہانی اس ریپورٹ میں پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اللہ پنجاب سے ملاقات سینئر اہنموں میں ہوئی اہم ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ملاقات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیرنگ بارے اہم پیش رفت ہوئی ذراعے کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب میں گورنرشپ اور سپیکر کا عوضہ لینے سے دسپردار ہو گئی پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تین وزارتیں اور دو ماہوں نے خصوصی مانگ لئے ہیں اسی طرح قائمہ کمیٹی کی چیئرمنشپ اور دو پارلیمانی سیکرٹری کے عوضوں کا مطالبہ بھی کیا گیا پیپلز پارٹی نے مختلف اداروں اور کارپوریشنز میں اہم تقرریوں کی بھی ڈیمانڈ کی ہے ذراعے کے مطابق وزیرالہ حمزہ شہباس نے وفد کو مکمل تعبون کی یقین دہانی کروائی دونوں جماعتوں کے رہنموں نے پنجاب کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتزہ کو سینئر وزیر بنائے جانے کا امکان ہے ممکنہ وزرام علی حدر گلانی، سید عثمان، ممتاز علی چانگ کے نام بھی شامل ہیں شازیہ عابد، رزنفر عباس، رئیس نبیل بھی عودوں کی دوڑ میں شامل ہیں پیپی پنجاب کی سیکٹری اطلاعات شہزاد چیمہ کو معاملے خصوصی بنائے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پاور شیرنگ فارمولے کی حتمی منظوری نون لیڈ کی عالی قیادت سے مشاورت کے بات ہوگی پنجاب کے نئے گورنر کا فیصلہ ہو گیا قرآن نون لی کے رہنماء بلیگو رحمان کے نام نکلا وزیر اعظم آفیس نے سمری صدر مملکت کو بھیج فاتی ہے پنجاب کی گورنرشپ کا معاملہ جرائے کے مطابق مسلم لیگ نون نے بلیگو رحمان کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کی سمری بھی وزیر اعظم نے صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے بلیگو رحمان اکتیس دسمبر انیس سو انہتر کو بحول پر میں پیدا ہوئے وہ بطور وفاقی وزیر تعلیم خدمات سر انجام دے چکے ہیں بلیگو رحمان اگست دوہزار ستنہ سے مئی دوہزار اٹھارہ تک وفاقی وزیر رہے دوہزار آٹھ میں بلیگو رحمان پہلی بار اینے ایک سو پچاسی سے نون لکھ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے دوسری بار بھی اینے ایک سو پچاسی سے دوہزار تیرہ میں منتخب ہوئے بلیگو رحمان ماضی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی کابینہ میں شامل رہے ذرائع کے مطابق پیپرز پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے مختوم احمد محمود کا نام نون لکھ کو تجویز کیا تھا گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی پنجاب میں بھی ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی سیاسی مافیا کے خلاف کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی جو ہے پاکستان کی اس نے ایک نہیں دو مرتبہ اس کا جو اعلامی ہے بڑا واضح کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بیرونی سازش کی ذات میں ہے اور ہم نے دیکھا کہ مرکز میں ایک جمہوری حکومت کو کیسے اس کو ہٹایا گیا اسی طریقے سے وہی واردات انہوں نے پنجاب پھر کرنے کی کوشش کی جوزشتہ ایک مہینے سے جاری جو ایک سیسلین مافیا کے خلاف جو دھمبر دوست کو کر رہے ہیں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر اس کے خلاف اگر میں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اپنے آئینی اور قانونی جو اختیارات اور جمعہ داریاں ہیں اس میں رہتے ہوئے میں نے ابھی تک کر رہا ہوں میں حوام کے ساتھ آخری دم تک سیسلین مافیا کا مقابلہ کرتا رہوں گا سندھ میں گورنر کا اہم ترین منصب کس کو ملے گا بیس روز گزر گئے وزیراعظم سندھ میں گورنر کا فیصلہ نہ ہو سکا آمیر خان، آمیر چشتی یا نصرین جلیل کو گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف نے گورنر کے لیے ایم کیو ایم سے تین نام مانگے تھے ایم کیو ایم کی جانب سے پانچ نام دیئے گئے ذرائقہ کہنا ہے کہ آمیر خان یا نصرین جلیل کو گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان ہے نصرین جلیل کو اہم اہدے کے لیے نامزد کرنے پر بعض تنظیمی اہدے داروں کا اعتراض سامنے آیا ہے تحریک انصاف کے ناراضہ رہنما جہانگیر ترین آئندہ سیاس اقدامات بارے تحال حتمی فیصلہ نہ لے سکے جہانگیر ترین نے فیلحال خاموشی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جل ترین گروپ کا اجلاس بلانے پر غور بھی کیا جا رہا ہے لاہور سے ہی ریبورٹ دیکھئے جہانگیر خان ترین کے آئندہ سیاس اقدامات کا معاملہ ناراض پی ٹی آئی رہنما گرم سیاسی ماحول میں بھی محتاط پولیس پر کار بند ذرائع کے مطابق جہانگیر خان ترین نے خاموشی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر ترین گروپ نے اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا جہانگیر ترین کو گروپ اور آقین نے مشورہ دیا ہے کہ کھل کر عمران خان کو ایکسپوز کیا جائے جہانگیر ترین تاحال ہتمی پولیسی تیہ نہیں کر سکے ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں آراخین اسمبلی نے باہمی مشاورت سے فیصلے کیے بیماری کے باعث پریشانی اور تکلیف کا سامنا کیا موجودہ سیاسی حالات کا جائزہ لے رہا ہوں فعال کردار کے حوالے سے ابھی ہتمی فیصلہ نہیں کیا جہانگیر ترین نے وعدے کیا ہے کہ حمزہ شہباز ان کی خیریت دریافت کرنے آئے پی ٹی آئی کے بہت سے دوستوں نے فون پر اور کچھ نے گھر آ کر خیریت دریافت کی کسی کو بھی خیریت پوچھنے کے لیے آنے سے نہیں روک سکتا یوڈیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج ختم مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اصافہ ہو گیا دال مارش اور دال مونگ دس روپے بیسن بیس اور کوکنگ آئل بیس روپے تک لیٹر مہنگا ہو گئے نوٹفیکیشن جاری چینی ستر روپے فی کلو آٹا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے جبکہ کھی دو سو ساٹھ روپے فی کلو کے حساب سے ہی دستیاب ہو گا چاول اور دالوں پر بھی سبسڑی دی جائے گی نوٹفیکیشن کے مطابق خجور کا پانچ سو گرام کا پیکٹ دس روپے نو سو پچاس گرام چائے کی پتیس سٹھ سٹھ روپے چار سو گرام مسالے کی قیمت میں چھتیس روپے ایک لیٹر ملک پیک بیس روپے سفید زیرہ دو سو گرام تئیس روپے تک مہنگا کر دیا گیا میک میں خوراک پنجاب گندم کی پالیسی واضح کرنے میں ناکام پینتالیس لاکھ میٹرک ٹن گندم کی پروکیورمنٹ کا حدف تحال پورا نہ ہو سکا سرکاری گندم کا کوٹا بند ہونے سے آٹا اکا ریٹ جو ہے وہ پینسٹ روپے ہو گیا لاہور سے ایک ریپورٹ دیکھئے پنجاب بھر میں آٹا مہنگا فروخت ہونے لگا سرکاری کوٹا بند ہونے کے بعد اوپن مارکیٹ میں گندم کی ریٹ بڑھ گئے مہک میں خوراک کی کوئی واضح پالیسی سامنے نہ آسکی اوپن مارکیٹ میں فیمن گندم تئیس سو روپے تک پہنچ گئی بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو بیس روپے جبکہ دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت چھے سو پچاس روپے ہو گئی لاہور میں روزانہ دو لاکھ بیس ہزار آٹے کے تھیلوں کی ضرورت ہے طلب اور رسد میں فرقانے سے شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں چیئرمن پنجاب فلور میلز اسوسیشن آزاد گروپ آسم رضا کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ مہنگی گندم خرید کر سستہ آٹا فروخت کرنا ممکن نہیں نئی حکومت آنے کے بعد بھی محکمہ خوراک پنجاب کی طرف سے شہریوں کو بنیادی ضرورت کے حوالے سے ریلیف نہیں مل سکا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا کہنا ہے کہ امران خان کارکنوں کو بدتمیزی پر اکساتے ہیں وہ باز آ جائیں ورنہ خود بھی نہیں بچیں گے شیخ رشید نے پر امن لانگ مارچ کی یقین دہانی نہ کروائی تو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے شہباز گل کا جرامہ فلوپ ہو گیا وہ راہوں میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تم سلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے ان کے اوپر نعرے لگانے آوازیں کسنے بےہودگی کرنے پر اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی لانگ مارچ جو ہے یہ پورامن ہوگا یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوگی اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا موٹر وے پہ جو ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے یہ اس کے بعد گاڑی سے نکل کے موتن کھول کے جب وہ پی رہے ہیں بلکل ٹھیک 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 ہے کاری جب یہ دارد میں گئے ہیں تو ایسے تھا کہ جیسے ان کی ہٹیاں جو ہیں وہ میرا خیال دس پندرہ جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا جھوٹے مقدمات بنا جا رہے ہیں کہتے ہیں گھروں سے نکال کر ماریں گے جتنے چاہے مقدمات بنا لیں بڑے دل کے لوگ ہیں ہم دوبارہ اقتدار میں آ کر آپ کو معاف کر دیں گے ملک تشویشناک صورتحال میں جا رہا ہے ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے ملک تشویشناک حالات میں جانے جا رہا ہے میں کہہ چکا ہوں اکتیس مئی تک اہم ڈیٹ ہے اور ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے عمران خان بیس تاریخ سے پہلے کال دے گا اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ راستے روک لیں گے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیں گے کل اٹھاتا ہے یہ شیطانی چمگادر آج اٹھائے یہی ہم چاہتے ہیں مقتدر ہلکے خاموش ضرور ہیں لیکن بے خبر نہیں ہیں یہ دو ووٹوں کا فرق جو ہے یہ ایک آنکھ کے اشارے کی مار ہے قوم موجودہ حکمرانوں کا اپنا لیڈر نہیں سمجھتے تحریک انصاف کے راہنما مراد سہید نے وزیراعظم شہباز شریف کی شانگلہ میں تقریر پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو چالیس عرب کا حساب دینا ہے عمران کان کا بیانیاں سب کے بیانیوں پر بھاری ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹتے رہے پاکستان کی دباہی کی ذمہ دار اس کی تعمیر کی باتیں کر رہے ہیں خیبر پختوں قوام ہسپٹلز میں مفت علاج ہوتا تھا پی ٹی آئی راہنما عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ برعم ہوگا اگر کوئی رکاوت ڈالی گئی تو اس کا مقابلہ کریں گے یہ پاکستان کو غلامی سے آزاد کروانے کا مارچ ہوگا میں یہ میر جعفر اور میر صادقوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ پاکستان کو غلامی سے آزاد کرانے کی مارچ ہے ہماری پور امن مارچ کے اندر اگر کوئی رنخہ ڈالا گیا اگر ہماری پور امن مارچ کے اندر کوئی ان کی طرف سے ہائی ہنڈڈنیس کی گئی تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے ہم گھبرا کے بھاگنے والے نہیں ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی مارچ ہوگی انشاءاللہ یہ عمران خان اس کا فیصلہ کریں گے کہ بیس تاریخ کے بعد کس تاریخ کو مارچ ہونا ہے لیکن ہماری پوری قوم تیار ہے ہزاروں میسیجز ہمیں ملتے ہیں دن بھر کے کب آنا ہے کس دن پہنچنا ہے کہاں رکنا ہے کدھر قیام ہے وہ پورا پروگرام ہم مرتب کر چکے ہیں عمران خان صاحب اسے انویل کریں گے جب انہوں نے اسے انویل کرنا ہوگا ایف آئیے نے پیکا سیکشن ٹونٹی کو غیر آئینی قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کسی قانونی جواز کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین کی آرٹیکل انیس اور انیس ایک کی غلط تشریح کی ہے استعداد کی گئی کہ آج اپریل کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کیا جائے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے وضاحت کی ہے کہ ایف آئیے نے حکومت کی اجازت کے بغیر پیکا ایک دو ہزار سولہ سے مطالق سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے یہ پیٹیشن فوری طور پر واپس لی جا رہی ہے ٹویٹ میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر آزم اور انہیں کچھ دیر پہلے معلوم ہوا کہ ایف آئیے نے ایکٹ کے سیکشن ٹونٹی کو بحال کربانے کی پیٹیشن دائر کی ہے یہ پیٹیشن فوری طور پر واپس لی جا رہی ہے یہ حکومت کی بیان کردہ پالیسی اور آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے اصول کے خلاف ہے وزیر آزم نے پیٹیشن دائر کیے جانے کا سخت نوٹس لیا ہے شیخ رشید نے حنیف آباسی کو وزیر آزم کا موابنے خصوصی بنانے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس اتر من اللہ سماعت کریں گے جبکہ عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے موقف اختیار کیا ہے کہ حنیف آباسی افیڈرین کوٹا کیس میں سزا یافتہ ہیں ٹرائل کورٹ نے ان کی سزا سنائی تھی سیکیٹری کابینہ اور حنیف آباسی بتائیں کہ کس قانون کے تحت اس عہدے پر تائینات کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے منشیات برامدگی کیس میں مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی عدالت نے این ایس سے درخواست پر جواب مانگ لیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات کے مقدمے میں این ایف عدالت کے روبرو پیش ہوئے عدالت میں رانہ سناؤلہ نے مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر کی عدالت سے استعدا کی گئی کے نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دیا جائے این ایف پروسیکیوٹر نے رانہ سناؤلہ کے شریک تین ملزمان کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت کر دی اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا معاملہ دالت نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست فوری سمات کے لیے منصور کر لی سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کے خلاف پی ٹی آ رہنما حلیم عادل شیخ فردوس شمیم نکوی اور دیگر کی درخواست پر سمات ہوئی جس کے فوری سمات کے لیے منظور کر لیا گیا الیکشن کمیشن حکومت سندھ سیکرٹری بلدیات اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیا گئے فریقین سے نو مئی تک تحریری جواب طلب کیا گیا ہے پی ٹی آئی سندھ کو بلدیاتی انتخابات کے طریقے پر اعتراض ہے پی ٹی آئی قیادت دے کراچی میں تنظیم سازی پر اختلافات کا معاملے کا نوٹس دے لیا پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے پانچ رکنی شکایتی کمیٹی تشکیل دے دی پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے ایمین نیز اور سابق قہد داران کے اعتراضات کو بازاتہ سننے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے پانچ رکنی شکایتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں فردوس شمیم نکوی، خورم شیرزمان، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور اکرم جی ماں شامل ہیں کمیٹی اعتراضات کا جائزہ لے کر 48 گھنٹوں میں سفارشات پیش کرے گی لاہور آئی کورٹ راولپنڈی بنچ نے سانحہ مری کس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسیس چہدری عبدالعزیز نے ریمارکس دیئے کہ مری میں غفرت کی وجہ سے غیر قانونی تعبیرات ہوئیں ایڈوکیٹ جلیل اکتر نے اپنے دلائل دینے کے تین کنال جگہ پر پارکنگ پلازا کے لیے مختص تھی اس پر عدالت نے کہا کہ آرڈیا تہ ہوا رقم مختص ہوئی پھر سب ختم ہو گیا پھر یہ پیسے کہاں گئے ملک کی تباہی کی بنیادی وجہ امیر غریب کے لیے الگ قانون ہے وزیر اطلاع سندھ شرجین میمن کا کہنا ہے کہ اورنج لائن منصوبہ 30 مائی کو مکمل کرنے کی ہدایت ہے 11 مائی کو 20 بس سے کراچی پورٹ پہنچ گئیں وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے دایت ہے کہ ہر حال میں جو کام مہینوں میں ہونے ہیں ان کو دنوں میں کمپلیٹ کریں جو پہلے سالوں میں ہوتے تھے ان کو مہینوں میں کمپلیٹ کریں 30 میے تک تمام سویل ورک، الیکٹرکل ورک وہ کمپلیٹ کیا جائے یہ پروجیکٹ 100% فنڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ ہے بسس ایس ای ڈی سی ایل نے منگوا دی ہیں جو کہ رستے میں ہیں جو کہ چند دنوں میں انشاءاللہ ہم ان سے کلوز لیزان میں ہیں کہ وہ بھی کراچی میں پہنچ جائیں گی کچھ آفیسرز کو میں نے یہ ہدایت کی کہ آپ لوگ رہیں گے ہی یہاں آج سے اور آج سے کام ان کے سارے شروع ہوں گے جو بھی رہتے ہوئے کام ہیں یہاں کیمپ کر کے ان کے میں بسٹرے شسترے یہاں پہ آرینج کر رہا ہوں ٹرانسپورٹ کے ہمارے جو آفیسرززیں وہ یہ رہیں گے یہاں پہ میں ہفتے میں تین دفعہ اس کو وزیٹ کروں گا تاکہ میں خود اس پروجیس کو پرانچرلی مونٹر کر سکوں 11 میگو 20 بسے ہیں وہ پہنچیں گی کراچی پورٹ پر چیرمن وابڈہ لیفٹرنٹ جنرل ریٹارڈ مزمل حسین نے ذاتی وجوہات کی بنات پر عہدے سے استי�ago دے دیا چیئرمن وابڈا نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھیجوا دیا ہے چیئرمن وابڈا لیفٹرن جنرل ریٹائرڈ مسلمر حسین نے وزیراعظم شہباز شریف سے استیفہ قبول کرنے کی درخواست کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مصطافی ہو رہے ہیں امید ہے وابڈا میں پیشہ ورانہ افراد کی بدولت تمام جاری منصوبے بروقت مقمل ہوں گے وفاقی حکومت نے اہم تبادلہ کر دیا آئی جی موٹروے انعام گنی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا انعام گنی کو اسٹیبلشمنٹ ڈوین رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے خالد محمود کو آئی جی موٹروے تائیونات کر دیا گیا ہے خالد محمود کو تین ماہ کے لیے آئی جی تائیونات کیا گیا ہے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈوین کی جانب سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے افغانستان میں سلاب سے تباہی کے بعد پاکستان سے خصوصی تیارہ امدادی سامان لے کر پہنچ گیا عوام اور حکومت کے جانب سے امدادی سامان پر مشتمل سیون تھرٹی تیاری نے مزار شریف ائرپورٹ پر لینڈنگ کی جہاز میں موجود امدادی سامان میں خیمے راشن اور دیگر اشکیہ شامل ہیں یہ پہلا تیارہ ہے جو امدادی سامان لے کر افغانستان پہنچا ہے آگے بڑھتے ہیں ششپر گلیشئر پگلنے سے ہنزہ جھیل میں پانی کا بہاو تیرز ہو گیا حسن آباد کے مقام پر پول ٹوٹ گیا کئی کھر تباہ ہو گئے شہرہ کراکروم پر ٹرافک روک دی گئی گلکت بلزستان کے ششپر گلیشئر اچانک پانی کا اخراج ہوا ہنزہ جھیل میں پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے پاکستان اور چین کو ملانے والا پر دریاء برد ہو گیا دو درجن سے زائد مکانات بھی نالے میں بہ گئے چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ اس پر صورتحال انتظامیہ کے کابوس میں ہے متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا